بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتی ہوں کہ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اگر آپ میں کوئی پریشانی یا تکلیفوں میں مبتلہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے آمین ناظرین میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ بچوں کی اصلاح کرنے کے لیے والدین اور بچوں کے لیے ہم نے ایک سیریز بنائی ہے جس کا نام بچے چھٹیاں کیسے گزارے تو اسی سیریز کی آج پہلی کلیس ہے جس میں سب سے پہلے والدین کے لیے نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دی تھی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے تو یہی نصیحتیں آج میں آپ کو بتاؤں گی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں کو شیئر کر دیں اور میری آنے والی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے اس چانل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی نصیحت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا جب لخمان نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے سب سے پہلے حضرت لخمان نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع کیا اور اسے بہت بڑا ظلم خرار دیا اس لئے اپنی اولاد کی تربیت میں سب سے زیادہ عقیدے کی درستگی کو اہمیت دینی چاہیے انہیں توحید کا مانا و مفہوم اچھی طرح سے سمجھایا جائے اور انہیں شرک سے اور اس کی موجودہ تمام شکلوں سے ڈرائیا جائے تاکہ وہ اس سے پرحیص کریں اور اولاد کو بتایا جائے کہ پوری کائنات کا خالق و مالک رسک دینے والا نفع و نقصان پہنچانے والا حاجت روہ مشکل کشا اور داتا صرف اللہ تعالی ہی ہے اسی لئے اسی کو پکارا جائے اسی سے دعائے مانگی جائے اسوی سے تمام امید وابستہ کی جائے دل میں صرف اسی کا خوف ہو اور کسی فوج شدہ کا خوف نہ ہو اور اسی پر بھروسہ کیا جائے اور اسی کے علاوہ کسی اور پر خط ان بھروسہ نہ کیا جائے پھر لقمان علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو فرمایا پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو پھر وہ خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو اسے اللہ ضرور لائے گا اللہ تعالی بڑا باریک بین اور خبردار ہے اس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو خبردار کیا ہے کہ اللہ تعالی ہر چھوٹی بڑی اور اسی طرح ہر چھوٹی بڑی برائی کو خوب جانتا ہے لہٰذا اولاد کو ہمیشہ نیکیوں کی طرف ترغیب اور برائیوں سے ڈراتے رہنا چاہیے تاکہ اس کے دل میں نیکی کی محبت اور برائی سے نفرت پیدا ہو اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا میرے پیارے بیٹے تو نماز خائم رکھنا اچھے کاموں کا حکم دیتے رہنا برے کاموں سے منع کرنا اور جو مصیبت تم پر آ جائے اس پر صبر کرنا یہ بڑے تعقیدی کاموں میں سے ہے تو اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیشہ نماز کی پابندی کرنا چاہیے اور اپنے اولاد کو بھی نماز کا حکم دینا چاہیے اور ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ عملی طور پر بچوں کی وہ تحارت وضو اور نماز کا مکمل طریقہ سکھلائیں اور خود بھی نمازوں کی پابندی کیا کریں ورنہ اگر وہ بچوں کو نماز تو پڑھنے کا حکم دیں اور خود نہ پڑے تو اس سے بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تمہارے بچے جب سانس سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب دس سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں اس کی وجہ سے مارو بعد حضرت لخمان علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے ان سے مو نہ موڑنا اور زمین پر اترا کرنا چلنا کیونکہ اللہ تعالیٰ تقبر کرنے والے اور فخر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز کو پست رکھنا کیونکہ آوازوں میں سب سے بتر آواز گدھوں کے آواز ہے تو یہ چار نصیحتوں ہیں بچوں کے اخلاق اور لوگوں کے ساتھ ان کے میر ملاب اور گفتگو کرنے کے تاریخوں کے بارے میں ہیں لہذا ہمیں بچوں کی تربیت میں ان تمام باتوں کو اہمیت دینی چاہیے اور انہیں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھننے اور گفتگو کرنے کے آداب سکھانی چاہیے امیت کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری اس ویڈیو کو آپ لائک کر کے دوسروں کو بھی شیئر کر دیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دیں آمین سمامین و آقر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ